سب سے پہلے میں نے بھی لکھڑیاں تھوڑی سی جمع کیا اور یہ تھوڑی سی بڑی لکھڑیاں ساتھ رکھ لیا تاکہ ان کو جلا سکو ابھی پکڑوں کے لیے میں نے چیز دیر ہے اب میں مکسر بناؤں گی سب سے پہلے آلو ڈالے اور پیاز ڈالے اب اس کے بعد دھنیاں اور میں گرین چیلی ڈالی یہ میں نے تھوڑا سا سابر دھنیاں لیا تھوڑا سا گرم مسالوں لوں گی یہ میں ریسپی آپ کے لیے نہیں بنا رہی میں جس شغل کے لیے بنا رہی کیونکہ میرا دل کا رہا تھا جیسے بھی بنی قبول کر لینا میں نے اس کو تھوڑا بکس کر لیا آپ نے اس کو اس میں ڈال دیتی ہوں میں نے آپ سے ہری نگر میں نے آپ سے ایک ویڈیو شیئر کرنی ہے میں مہمود نگر کی میری یاد کروائیے گا بہت پوزکی فیل تیسنگ والد ہے ہری پور گئی تھی میں وہاں پہ آپ کے لیے بنائی تھی چھوڑ سا بیسن ڈالتی ہوں دیکھتی ہوں یہ صاف ہے یہ نہیں بسم اللہ بسم اللہ بسالے ڈال لیتی ہوں دیکھتی ہو مسالے ڈال لیتی ہوں امک ڈال لیتی ہوں اپنیس کمیچ کریں گی تو لیسا پانی دانکہ یہ میں نے سارا سامان رکھا ہوا ہے لکھڑیاں جمع کر کے رکھی ہیں تاکہ مجھے آگ لگانے میں مشکل نہ ہو میرا بیٹر تیار ہو چکا ہے اور میں ٹیشو ٹیفن بھی لیا ہے چلو آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرکو کا غز ہو رہا ہے پہلے کا غز ہو رہا ہے بسم اللہ موسیقی ہماری آگ کچھ نہ کچھ جالی گئی ہے میں ایک اور گلدستہ لے کے آئی ہوں خوشک پتوں کا اب سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہاں سے لے کے آرہی ہوں کہ میرے اپنے گھر میں درست لگے ہوئے ہیں تھوڑی بہت تو کامیابی ہوئی گئی ہے سب سے پہلے آگ جلا لیں اچھی سی اس کے بعد ہم اوپر ہنڈی رکھیں گے ہنڈی رکھی ہے اوپر میرا آئیل گرم ہو رہا ہے آئیل گرم ہو گیا ہے آپ تھوڑا سا تو میں تیسٹ کرتی ہوں ابھی تھوڑا اور گرم ہو جائے بسم اللہ رحمہ 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 جب تک یہ بنے گا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ پودے کل بہنے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے کہ میں کہاں چلی کریں اصل میں سنڈے والے دن ہم گئے ہیں ہریپور ہزارہ کیوں گئے تھے میری ایک دوست تھی کافی تائم سے اس نے مجھے کہا ہوا تھا کہ آپ ہریپور ہزارہ کا چکر لگاؤ اور اس کی فرمائش پہ مجھے جانا پڑا خیبر پختون خواہ ہریپور ہزارہ وہاں پہ ہمیں ایک نرسری بہت پسند آئی بہت بڑی نرسری تھی اس کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ ابھی اپلوڈ نہیں کیا آپ نے مجھے یاد کروانا ہے وہاں سے میں لے کے آئی پودے اور تقریبہ دس ایک پودے لے کے آئیں تو کال وہ لگائے ہیں تو وہ لگانے والی ویڈیوز بھی ہیں میرے پاس بات وہی ہے کہ ٹائم کم ملے مجھے اور میں اپلوڈ نہیں کرتا کہ انشاءاللہ اکتھی کروں گی اپلوڈ آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ تب بیشاوی ہے اور یہ براؤن ہو رہے ہیں دیکھ لیں مہم حفظہ آپ نے کتنے مشکل دائم میں مجھے کانٹیکٹ کی ہے ٹکوڑوں کی خوشبو سن کے آپ میرے گھر میں امان بھی آگئے ہیں یعنی کہ میری امی اور میری بہین پکوڑے کھانے کے لیے تو سب سے پہلے ہم انہیں سرب کریں گے میرے ابو بیدر کریے بھی ہیں ان کے لیے بیک پلیٹ بناتے ہیں میرے پکوڑے تقریباً پک چکے ہیں اور اب ہم ان کو نکالتے ہیں بہت ہی مزے کا ایروما آ رہا ہے اگر آپ نے کبھی ٹرائننگ کیا تو آپ ہی کبھی اس طرح بنا کے دیکھیں آپ کو بہت مزائے گا بہار کا موسم ہو اور اس طرح کھلی فضاء میں آپ کچھ بنائیں بہت مزا آتا ہے اگلی دفعہ انشاءاللہ میں لپڑی کی ہانڈی لے کے ہوں گے بھی میرواستی لیکن وہ ہم نے توڑ دیا ہے کیونکہ وہ پرانی ہو گئی تھی یہ پلیٹ میں نے ابو کی لئے تیار کی ہے پکوڑا میں بھی چک کے دیکھتی ہوں کیسے بنے ہیں بہت مزیک ہے اس کو اب چٹنی کے ساتھ کھائیں بہت مزائے گا آپ کو اتنا برے ایکسپیرینس بھی نہیں رہا مزا آئے بنے بھی بہت اچھے ہیں بہم حفظہ یہ لیں آپ بھی ٹرائے کریں ساتھ ساتھ میں سرب کر رہی ہوں تاکہ گرم گرم کھائیں مزا آئے یہ پلیٹ ڈاکٹر رفضہ آپ کے لئے آپ کے ڈاکٹر بننے کی خوشی میں کھاؤں گی تو میں ہی مائی ڈیا سیسٹر لاب یو اگر آپ ایسے نکالنے کے بعد پکوڑی تھوڑ دیر کوئلوں پر ایسے سیک لگوائیں تو بہت مزیک ہے ایرومات ہے بہت مزیک ہے بہت مزیک ہے کتنے مزیک ہے موسم ہے اور ہوا چاہد رہی ہے موسم ہی چاہد ہو گیا موسم ہی چاہد ہو گیا اور بہت موسم میں بیٹھ کے بنا رہی ہیں تو فائنیلی ہمارے پکوڑی بن گئی اب ہم دیکھتے ہیں ہماری آپ تو جل رہی ہے تو ہم اس پر روتھی بنا لیتے ہیں اب میں لیسن کی سوئی ہوں بہت مزیکی خوشبو آرہی ہے مزہ آگیا کسم سے jek مزید ترمون نیا مزیک مزیک یعس میں موسیقی 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 مجھے ایبٹ آباد کے رہنے والوں سے یہ پوچھنے ہیں کہ مجھے ایبٹ آباد کے خوبصورت ترین مقامات کے بارے میں ضرور کومیٹ میں بتائی ہوا کیونکہ میرا نیکس ٹائم انشاءاللہ ارادہ ہے ایبٹ آباد کا اور اس کے بعد میں آپ کو اپنے گاؤں کی سہر کروں گے انشاءاللہ پر ہٹی با کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اس کے علاوہ خبیک کی جھیل اور ماہی والی دھیری خاص طور پر بہت مشہور ہے بلند ترین مقام انشاءاللہ رمضان سے پہلے آپ کو وزٹ ضرور کروں گی آپ کا علاقہ بھی اگر بہت خوبصورت ہے یا کوئی اس کے ایسے مقامات ہیں تو مجھے ضرور اس سے اگاہ کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں میں انشاءاللہ ضرور ہوں گی وزٹ کے لیے ہماری پالک تقریباً پکنے کے قریب ہے ہر گھر میں تقریباً اتنا پوشن ضرور ہونا چاہیے گھر میں کہ آپ جہاں پہ قدرتی حسن اور نیچر کو اجوائے کر سکے یہ ایک سپریٹ سپوشن ہے گھر کا جہاں پہ میں سکتا بھی یہ کام کر رہی ہیں یہ مجھ سے گاڑی میں ٹوٹ گیا تھا جتنے مجھے کے بے جتنے بھی تقریباً ہے نا یہ یہ بھی ٹوٹ گیا تھا گاڑی میں ساتھ پیٹھے ہوئے ایک یہی سلامت ہے باقی سیڑھیوں پہ لگایا ہے اور کچھ زمین پہ بھی لگایا ہے لیکن وہ دوسری طرف ہے اس میں لیمون ہے اور گلاب کے تین چار پودے ہیں میرے آلو پالک تقریباً بن چکے ہیں اور اب میں توا رکھتی ہوں کیونکہ کافی لیٹ ہو رہی ہوں اب میں مجھے نماز بھی پڑھ اب میں توا رکھتی ہوں اس پہ تھوڑی سیاہ کو تیز کر دیتی ہوں تک میرے روٹیاں جلدی جلدی بنیں دو پیڑے بنائے ہیں اور ابھی دیکھیں ایک روٹی تو میری بن ہے میں نے کھانا بنا لیا یہ میری چھٹی اور آخری روٹی ہے اور اس کے بعد بھی چھٹری مجھے بنانی ہے لیکن میں نماز کے بعد بنا ہوں گے اس لئے آپ سے شیئر نہیں کروں گے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کریں بات کیجئے گا اور شیئر بات کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ایکٹیویٹی آج کی اور اگر آپ نے بھی کبھی ایسا کوئی تجربہ کیا ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ایکسپیرینس موسیقی